ہم تحقیق باجوائی صاحب ہم نے کی ہے اور تحقیق یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں تین ہزار سے زائد پاکستانیوں کو بیرومنے ملک سے یو اے ای سے واپس بجوا دیا گیا ہے پاکستان سعودی ارابیہ نے پاکستان کو یہ کہا ہے کہ سٹاپ سینڈنگ بیگرز بھیکاریوں کو ہمارے ملک میں بھیجنا بند کریں بھیکاریوں کو سعودی ارابیہ داخلہ بند کریں پر جیسا میں کئی بار پہلے بھی بول چکا ہوں صرف پاکستان کا تنتر اور پاکستان کا پردہن منتری پاکستان کا راشترپتی پاکستان کا فورنڈ منسٹر پاکستان کا فائنانس منسٹر اور پاکستان کا آرمی چیف ہی بھیکاری نہیں ہیں وہاں کی عوام بھی بھیکاری ہے عام لوگ بھیکاری ہیں دوستو آپ کو شاید پتا ہو نہ ہو یہ ڈان نیوز کا آرٹیکل ہے ملاحظہ فرمائیے آپ لوگ پاکستان میں جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے شداد حسین بڑھ سب ایک جگہ جہاں پہ دوست و مالک ہماری مدد کرتے ہیں خاص طور پہ ہم ٹاکنگ ابوٹ ڈا گلف کنٹری سعودیہ یو اے ای وہیں پہ بری خبر بھی آ رہی ہے انتہائی بری خبر ہے اور خوفناک خبر ہے اس لئے ایک ہفتے میں تین ہزار سے زائد پاکستانیوں کو بیرون ملک سے یو اے ای سے واپس بجوا دیا گیا ہے پاکستان تو ہمارا تو کلچر ہے ہمارا وی اف لائف ہے ہماری پہچان ہے گداغری گداغری بھیکاری کشکول جو یہاں سے ہمارے افراد گئے ہیں وہ وہاں پر بھیک مانگتے تھے چارزار تین سو پنتالیس چارزار تین سو پنتالیس گداغروں کو صرف یہ باجوہ صاحب رمضان میں سعودی عرب میں سے گرفت کیا گیا جیسی روح ویسے فرشتے جیسے حکمران ویسے عوام ختم اور تم دھیک ملنے پہ لڈیاں بھی ڈالتے ہو بھنگڑے بھی ڈالتے ہو کس پہ دھیک ملنے کئی لوگ تو کہتے ہیں جی پاکستان بکارستان بن گیا یہ بکاری ہے کئی لوگ کہتے ہیں جناب کے یہ تبدیل نہیں ہو سکتا کہ دبائی نے بھارت کے لیے پانچ سال کا ملٹیپل ویزا نکال لیا ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایران بھی ایسا ہی آن آرائیول ویزا دے رہا ہے تو ہم ہوئی تک وہ بکاری موڈ میں کہ ہمارا کوئی کرزہ ماف کرنے ہمارے پاس مذہب کے علاوہ کچھ لینز دیکھنے کا تھا ہی نہیں ہم سمجھتے تھے کہ انڈیا ایک ہندو کنٹری ہے پاکستان ایک مسلمان کنٹری ہے ہمارے ہم بیٹھے ہوئے کہ سرکار میں کچھ دے دیکھی ہم کچھ نہیں کریں گے بیٹھے رہیں گے اور ہم بھی کہتے ہیں ہم آگے کرزہ جن سے ماف کرا لیں گے کوئی بات نہیں کچھ ٹکڑا بیٹھتے ہیں گے سمین کچھ باپ کی جائدات بیٹھتے ہیں گے کچھ غیرت بیٹھتے ہیں گے کچھ اور بیٹھتے ہیں گے بس چلے جائیں گے بس that's it تو کیا کریں اس میں مجھے تو کوئی امید نہیں نظر آ لی ہمارا یہ ہے کہ یہ چوچو کم رب ہے ایک بندہ ادھر جانا چاہتا ہے ایک دائیں جانا چاہتا ہے ایک بھائیں جانا چاہتا ہے پچھلے ایک ہفتے میں تین ہزار سے زیادہ پاکستانیوں کو یو اے سے باہر بجوا دیا گیا ہے سعودی عربیا نے بھی پاکستان کو کہا ہے کہ بکاریوں کو ہمارے ملک میں بیجنا بند کریں بکاریوں کو سعودی عربیا اب آنے نہیں دے گا جس طرح سے پاکستانیوں کا پردھان مندری کٹورہ لے کر عرب دیسوں میں جاتے ہیں اسی طرح سے پاکستانی لوگ بھی عرب دیسوں میں کمانے نہیں بھیگ مانگنے جاتے ہیں بھیگ مانگ کر پاکستان ڈولر بیجتے ہیں پاکستانی اکوار ڈون نیوز کے انصار پاکستان کی سب سے بڑے انڈریسٹری بکاریوں کی ہے بیدیس میں سب سے زیادہ پیشہ پاکستانی بکاری بیجتے ہیں یو اے ان پاکستانی ستنگ آ گیا ہے سترہ لاکھ پاکستانی یو اے میں کام کرتے ہیں جس میں سے سترہ ہزار قریب وہاں پر بھیگ مانگتے ہیں UAE میں بکھاریوں کی سنکھیں بڑھتی جارہی ہے سعودی میں بھی پاکستان حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں پر کئی دیشوں کے مسلمان اکٹے ہوتے ہیں تو ان لوگوں سے بھیک مانگنے لگتے ہیں حج پر آئے ہوئے لوگ بھیک دینا بھی حج کا حصہ مانتے ہیں اور بکھاریوں کو بھیک دیتے ہیں سعودی میں 90% بکھاری پاکستان کے بتائے جارہے ہیں وہ پاکستانی مکیم ہے اب جو واپس بھی گئے ہیں افراد ان کو تین کیٹیگری میں باجواہ صاحب تقسیم کیا گیا پہلی کیٹیگری ہے بیگرز کی جو یہاں سے ہمارے افراد گئے ہیں وہ وہاں پر بھیک مانگتے تھے دوسری کیٹیگری ان افراد کی جو ہنرماند افراد تھے ان کو بجوایا گیا وہ وہاں جا کر ہنرماند نہیں نکلے جبکہ تیسری کیٹیگری وہ تھی جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث افراد تھے ان کو بھی وہاں سے واپس پاکستان بجوا دیا گیا ہے اور یہ سلسلہ باجواہ صاحب یہاں رک نہیں رہا اب یو اے کے بعد بھی یورپ سے زیادہ سخت پالسیاں جو ہیں اس وقت یو اے کی ہو گئی ہیں اس میں بڑھ صاحب ایک چیز دیکھیں سعودیہ ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ویلجس پلگرمج کے لیے حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ لوگ چلیں ادھر تو کچھ پھر سمجھ آتی ہے کہ لوگ عمرے کا کوئی ویزا لے کے یہ فقیر جو ہیں مانگنے والے جو ہیں ہاتھ پھیلانے والے جو ہیں یہ جا کے وہاں پہ لوگوں سے مختلف نیشنالٹیز کے لوگ ہوتے ہیں ان سے خیرات چونکہ ایک بندہ ایک ریلیجس جرنی پہ ہو ایک مذہبی سفر پہ ہو تو لوگ خیرات کرتے ہیں پانچ ریال دے دی ہوں گے دس دو چار پانچ بیس جو بھی یہ یوں ہی جا کے مذہب دبائی جا کے کیسے مانگ لیتے ہیں اور کس ویزے پہ وہاں پہ فقیر بن کے چلے جاتے ہیں پہلی بات آپ کی جو ہے چارزار تین سو پنتالیس چارزار تین سو پنتالیس گدہ گروں کو صرف یہ باجوہ صاحب رمضان میں سعودی عرب میں سے گرفتات کیا گیا اور ان میں نوے فیصد جو ہے وہ پاکستانی ہے اچھا میں نے جب اس ٹوری پر اوورسیز سے بات کی ہے تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ بیگر انڈسٹری کو پرموٹ کر رہی ہیں حکومت سو رہی ہے کیا ہم بیگر ایکسپورٹ کر رہی ہیں اوورسیز منسٹری کی بات کر رہے ہیں اوورسیز نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس پر یوئی نے بزابطہ تریر طور پر لکھا ہے اور اب جو ادارہ ہے نیفٹیک نیفٹیک سے تقافل کے نام پر اب جو بھی شخص جائے گا وہ بزابطہ ان سے لے گا کہ رہائش ہے آنے جانے کی ٹکٹ ہے بوکنگ ہے ریٹرن ٹکٹ ہے اور یوئی ائرپورٹ سے وہ شخص بھی واپس ہو جائے گا جس کے پاس مطلوبہ چیزیں مکمل نہیں ہوں گی لی حکومت ہے اس کے لیے جو چیلنجز ہیں کہا جا رہا ہے جون تک ہم نے پچیس چوبیس ارب ڈالر کرزوں کی مد میں دینا ہے صرف ہم نے کرزے دینے ہیں جون تک ہم بکاری والی یہ جو باتیں ہمارے بارے میں کی جاتی ہیں ہماری آنے والی حکومت کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیلنجز ہیں اور کیا وہ کوپ آپ کر پائیں گے دیکھیں چیلنجز تو بہت ہیں آپ سب کو پتا ہے صرف یہ ہے کہ ہم چیلنجز کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم ایز ای نیشن اور ہم کہتے ہیں ہمارے جو بھی لیجز ہیں وہ چیلنجز کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں ایز ای نیشن ہم بیٹھے ہوں اس چیز میں کہ ہم گھوری ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہم پتہ نہیں کیا کچھ اپنی لیے بجیوز کرتے ہیں اسلام کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے پھر اگر آپ دیکھیں تو ہر ایریا میں ہم فیل کر رہے ہیں اس وقت ہماری جو پولٹکس چل رہی ہے وہ کوئی پرانے فیسز لے کے آ رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس سپورٹ کیسے ہو رہی ہے کہ میں حیران ہوں دوستو امپورٹنڈ ڈیولپنٹ یہ ہے کہ دبائی نے بھارت کے لیے پانچ سال کا ملٹیپل ویزا نکال لیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر ایسے ہی پاکستانی ریکشن ویڈیو اور پاکستانی لوگوں کا ریکشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سوسل میڈیا ریکشن کو سسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں نمسکار دوستو دھنے بات